موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں زی سٹوڈیو اور میں ہوں زی شان آج میں آپ سب کے سامنے ایک اپلیکیشن کا ریویو کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ سب کو ہی بہت زیادہ بساند آئے گی مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کے بہتر ہنمائی ہو سکے اس اپلیکیشن کا نام اسلام ون قرآن ہے اور یہ پلی سٹور پہ بہ آسانی دستیاب ہے اس کا کچھ مقتصر تعریف میں پیش کر دیتا ہوں اسے میں پلی سٹور سے یہ اوپن کرتا ہوں میں نے اسے انسٹال کیا ہوا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرائب میں مل جائے گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کے بعد اسے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے شور ہو جاتی ہے اور یہ لوڈ ہوتی ہے کچھ اس طرح سے اس اپلیکیشن کے تقریباً پانچ سیکشن ہیں جن میں سے پہلا جو سیکشن ہے اس میں اذکار ہیں دوسرا سیکشن مشف کا ہے دیسرا سیکشن قرآن کا ہے جو تھا احادیث کا ہے اور پانچوں اور آخری جو سیکشن ہے وہ سیرہ پر مشتمل ہے تو ہم اذکار سے ہی شروع کرتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے اذکار اس میں دیئے گئے ہیں جن میں صبح کے مصنون اذکار شام رات ان میں سے کوئی بھی آپ اپن کریں گے تو پھر اس کے آگے سب کٹگریز بنی ہوئی ہیں جن میں سے میں پورا دن شہیتین سے حفاظتی سے اپن کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ذکر اور ترجمہ دونوں شامل ہیں اسی طرح سے آپ اس کی سب کٹگریز میں سے اپنی مرضی کا آپشن چوز کر سکتے ہیں یہ کافی طویل ہے اور پھر یہاں سے آپ اور یہ جیسا کہ روز مرہ کی دعائیں ہیں تو آپ ہر قسم کے اذکار یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں دوسرے سیکشن میں مشاف ہے جس میں آپ کو پورا پورا جو قرآن کا پارہ ہے وہ عربی لینگویج میں مل جائے گا یہ پورے تیس پارے ہیں تلاوت کرنے کے لئے بہت موزو سیکشن ہے اسی طرح تیسرا سیکشن جو ہے وہ قرآن کا ہے یہ بائے سورہ ہے یعنی کہ اس میں الگ الگ صورتیں ہیں اور یعنی کہ ایک سو چودہ صورتیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور جتنی بھی صورتیں ہیں سب کو جب آپ ایک ایک کو اپن کریں گے تو لفظی ترجمہ اور ہائر آیت کا جو الگ الگ ترجمہ ہوا آپ کو کچھ اس طرح سے مل جائے گا پورا پورا سپارہ تلاوت کرنے کے لئے آپ مشف میں جائیں گے اور ایک ایک صورت کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کے لئے آپ اس کیا قرآن کا سیکشن اپن کریں گے اس کے چوتھے سیکشن میں احادیث کی کچھ تقریباً گیارہ کے قریب مستند کتاب میں شامین ہے جس میں صحیح بخاری میں اپن کر لیتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس میں آپ کو سارے باپ مل جائیں گے ترتیب کے ساتھ تو اب اس سیکشن میں یہ جو بھی آپ نے ایرو کا نشان دیکھا ہے یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ حدیث کا نمبر میں لکھ کے جب جم کریں گے تو حدیث نمبر بیس جیسے دیکھیں آپ کے سامنے آگئی اس کی راوی اس کی مکمل سند اور یہ حدیث کس پارے میں ہیں اور نیچی اس کا انگلیس ٹرانسلیشن بھی پیشے خدمت ہے اسی طرح اگر آپ اپنی مرضی کے کوئی ٹاپک ڈھوننا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی حدیث کے بارے میں انفرمیشن چاہیے یا معلومات چاہیے تو وہ آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں یا پھر اس پوری کتاب کا ترجمہ بھی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ساری مسنون کتابی یہاں پر دی جا چکی ہیں آخری سیکشن جو کہ سیرہ کا ہے اس میں صفحہ اول میں ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں اور اسی طرح سے یہ فیرست جو ہے وہ چونتیس نمبر پر ختم ہو جاتی ہے جن میں حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چونتیس نمبر پر شامل ہیں تو اسی طرح یہ سیرہ کا سیکشن ہے تو جب ہم پہلا آپشن اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرہ پاک ہم نے کھولی ہے اس میں آگے سب کٹگریز بنی ہوئی ہیں یہ کافی سارے واقعات ہیں یہ بہت ہی مسنون سیکشن مجھے لگا ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیز مجھے لگی ہے اس میں زمزم کی خدائی ہیں سو اٹھوں کی قربانی ہے دیکھیں میرے زمزم کی خدائی کو کھولا تو یہ پورا واقعہ آ گیا اسی طرح میں واپس آ کر جب سو اٹھوں کی قربانی کو اوپن کرتا ہوں تو یہ بھی واقعہ آ گیا تو اسی طرح سے یہ سارے کا سارا بہت ہی انٹرسٹنگ ایک ہے تو اب میں آ جاتا ہوں دوبارہ درمیان والے آپشن پہ جو ہے کہہ ہے قرآن الگ الگ صورت کے ساتھ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو سیٹنگ بنی ہوئی ہے جب میں اس کے سیٹنگ میں آتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرانسلیشن اوپر والا جو سیکچر ہے یہاں پہ ٹرانسلیشن سلیکٹ ہے اگل میں اگل میں سے تفسیر پہ سلیکٹ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ جو بھی صورت آپ کھولیں گے اس کی تفسیر آپ کے سامنے آ جائے گی طرح یہ جو مشرف ہے اس پہ بھی کافی آپشن ہے کہ بائے رکو یا بائے جو بائے پارا بائے سورا تو اس کو آپ جو ہے وہ بائے یہ سورا ہی رہنے دیں تاکہ یہ آپ کا ایک ایک شورت کو آپ کو سب جنے کا موقع مل جائے اور جو مشرف ہے اس کو آپ پورا پورا اس میں سپارا ہے اسی طرح میں سیٹنگ میں جاتا ہوں تو مشرف کو آپ جو ہے وہ بائے پارا ہی رکھیں تو اسے میں ابھی سیٹ اپ کر لیتا ہوں بائے پارا پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مشرف ہے وہ بائے پارا پہ آ چکا ہے اور یہ جو قرآن کا سیکشن ہے یہ بائے سورا پہ آ چکا ہے یہ بہت ہی اچھی اور مستند ابلیکیشن ہے میں آپ سب کو رکمنٹ کروں گا ایک مختصر ستار و فسکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے آپ اسے آج ہی پلے سٹور سے یا پھر ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے لنک سے انسٹال کریں اور اس سے مستفید ہوں اور اللہ میرا اور آپ کا سب کا حمی و نصیر ہو اور مجھے اور آپ سب کو سمجھ عمل کی تفیق نصیب فرمائیں آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور خاص طور پر اس آج کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ابلیکیشن جتنا ہو سکے لوگوں تک جائے اور ان کا فائدہ ہو آج کے لئے بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ